ہلو فرینڈز بیلکم ٹو مائی چینل میرے چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج کے بیڈے دیکھلاتی ہوں گی میں اپنے اتنے پرانے پرانے فرنیچر کو نیو جیسا کیسے چمکا کے رکھتی ہوں اور کیسے ہمارے گھر اپنے کلین رہتی ہیں تو دیکھیں یہ ہے نیمبو تو صرف لیے ہیں تھوڑا سا اور اس میں یہ نیمبو کوئی نہیں چور دے رہے ہیں اور یہ ہے خاور سوڈا ترسل ترسل مکٹ سوڈا کا ملا دیا م ؟ اور وہاں آئی ہو گیا ویچے چونہ ک realization اسے ترسل سропijn میں سوں میں بھی ہمارے کیگن کر دیں اور ہمارے آس پرانے گا پرانے پرانے پہنے گے difficulty نیمبو recipes میں صاف کر لیتی ہوں یہ کام میں مہنہ میں ایک بار جرور کرتی ہوں اور پراتی دن میں اپنی ایک ایک سمان کو اچھی طرح سے پہلے ہلکا گیلہ مطلب زیادہ گیلہ کپڑا ہونا نہیں چاہیے ہلکا سا گیلہ زیادہ گیلہ پانی نہیں ہونا چاہیے ہم کپڑا سکھا کے نچے اور کے تب اس کے بعد اس سے پوست کر کے پھر ترانت سکھے کپڑے سے میں پوست ہوں یہ میرا ڈیلی کا نیم ہے ایک دن بھی میں اس طرح بھی نہ کیے نہیں رہتی ہوں ڈیلی میں اپنے سارے سمان کو اس طرح سے پوچھ کے ڈسٹنگ کرتی ہوں اور مہنہ میں ایک بار میں اس طرح سے کرتی پھر دیکھیں پھر اس کے بعد اسے بوائلنگ کر دوں گی اسی ویل سے جیسے یہ لگے گا کہ پولیس ہو گیا ہے پولیس کی طرح ایدم چمکنے لگے گا فرنیچر دیکھیں چمک اور سائننگ آگا ہے اس طرح کرنے سے آپ کے فرنیچر میں کبھی دیمک بھی نہیں لگیں گے اور جیسے ہاتھ بے گیرے کہ چھاپ پر جاتے ہیں چھونے سے بچے کے چھونے سے بڑے کے بھی چھونے سے تو کالے کالے سے دھبے پر جاتے ہیں تو وہ دھبے بھی نہیں دکھیں گے اگر آپ اس کے صفائی ڈیلی نیم تنیم کیجئے گا تو اسی طرح کر کے میں دیکھیں سارے سمان کو صاف کر لے رہی ہوں پرانا ایک ٹاول رکھتی ہوں اس کے ایک چھوڑ کو گیلہ کرتی ہوں اور ایک چھوڑ کو سوکھا رکھتی ہوں تو اس طرح سے صفائی کرتی ہوں اور اب دیکھیں اسی طرح میں ڈریسن ٹیبل کو بھی صفائی کروں گی جس طرح سے ان سبھی فرنیچر کو کی ہوں ہمارے فرینڈز سب آتے ہیں اگر ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرنیچر نئے لیے ہیں بلتی نہیں میرے فرنیچر تو اتنی پرانی ہے کہتے نہیں لگتا نہیں ہے کہ فرنیچر اتنی پرانی ہے یہ فریز کو بھی فریز میں تو وہ آئلنگ نہیں کریں گے اور نہ وہ والے سرف سے ساف کریں گے میں اس فریز کو میں مہینہ میں کولین کولین کا تو میں ایوج نہیں کرتی ہوں کبھی کبھا ہوا تو کر لیتی ہوں نہیں تو میں اسی طرح سے اس کی بھی ڈسٹنگ کرتی ہوں پہلے گیلہ کپر ہلکا گیلہ رہتا ہے زیادہ گیلہ نہیں ہلکا گیلہ سے میں سارے کو پوچھ کے ترانت سوکھے کپرے سے اچھی طرح سے ہاں دوا کے ساف کر دیتی ہوں اس سے میرے سارے فرنیچر میں رہتا اور واسی مسین کو بھی میں اسی طرح سے ڈیلی پوچھ دیتی ہوں جی دن واسی مسین کا یوج کرتی ہوں اس دن بھی میں اسے دھو کر کے اچھی طرح سے پوچھ دیتی ہوں لیکن باقی دن ڈیلی پوچھتی ہوں اور یہ چیئر دیکھئے جب میں یہ چیئر لے رہی تھی ہوایٹ کلر کا تو دکان دار نے کہا کہ یہ ہوایٹ ہے زیادہ پیلے پر جائیں گے جنسن مت لیجے یہ پیلے نہیں پڑیں گے اسے بھی میں اسی طرح پلاسٹک کے ہیں تو میں کبھی تو اسے اچھی طرح سے کھول کے سرب سے اچھی طرح ساف کر دیتی نہیں پراتی دن اسے بھی اسی طرح سے پوچھ کے ساف کر دیتی اور یہ کولر کولر چلنی پر جب کولر چلتے ہیں تو وہ باہر کا ہوا ایئر آتے ہیں اس میں دھول مٹی آتے تو وہ بھی پورے گندے ہو جاتے اسے بھی ڈیلی پوچھ دینا چاہیے اسے نہیں ہوتا ہے اگر نہیں پوچھن تو پانی جم جاتے جلدی ساف نہیں اگر ڈیلی پوچھ تو وہ چمکتے رہتے ہیں اور اس کے بعد میں گھر کی صفائی کر لکے جھارو لگا رہتی ہیں جھاورو بھی بیٹ کے اندر سے پورے نکال کے لگاتی ہوں اور جھارو لگانے کے بعد پوچھا ضرور لگانا چاہیے کیونکہ ایسے نہیں رکھنا چاہیے اچھا نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ لچمی جی روشت ہو جاتی ہیں اگر جھارو لگا ہو پوچھا نہ لگا ہو اور میرے چینل پر جو نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے یہی پر ویڈیو کو سکیپ کرتے ہیں پھر اکھلے ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے بائی بائی